ہلو ہاوریو گائز لرن ویڈ انجینئر شراس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایک بہت اہم question کریں گے کوئی بھی exam ہو competitive چاہے وہ fpsc کا ہو ppsc کا ہو یا nts کا ہو تو اس کے اسلامیات کے portion میں عموماً دو تین سوال اس طرح کے آتے ہیں آج میں آپ کو ایک اس کا trick بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان کا ہجری سال کس طرح یاد کرنا ہے ترتیب کے ساتھ تو اس کو بھی آج discuss کریں گے اس کے علاوہ pms ہو یا css ہو تو اس کے لحاظ سے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اینڈ تک دیکھئے گا جی start کرتے ہیں first غزوہ is abwa پہلا جو غزوہ ہے اس کا نام ہے غزوہ abwa student یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلا جو ہے وہ وہاں پہ بدر کو جو ہے وہ ٹک کر دیتے ہیں حالانکہ پہلا غزوہ اب وہ ہے اور یہ ایک ہجری کو ہوا سوال آپ سے ہجری کا پوچھا جا سکتا ہے پہلا غزوہ کون سا اس طرح پوچھا جا سکتا ہے اور ایڈی اس کا کیا تھا چھے سو تیس جو ہے اس کا ایڈی تھا ایک چیز آپ نے یہاں ایڈی کے لحاظ سے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ہجری سال آ جائے آپ جسٹ اس کو ایڈ کریں گے اور ایڈی اس کا نکال لیں گے یہ بھی ایک زبردستی چیز جو ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اس وقت چھے سو بائیس ایڈی تھا اب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ پانچ ہجری میں کونسا ایڈی بنتا ہے تو اس میں آپ پانچ ایڈ کر دیں چھے سو ستائیس بن جائے گا اسی طرح کوئی نو ہجری کے بارے میں پوچھ لے تو چھے سو بائیس میں آپ سمپلی نو ایڈ کر دیں گے تو وہ آپ کا ایڈی نکل آئے گا ایک فارمولا تو اس کا یہ ہو گیا آگے میں آپ کو اس کا ایک شارٹ ٹھیک بتاتا ہوں کہ آپ نے تمام غزوات کا ہجری جو ہے وہ کس طرح یاد رکھنا ہے جی آگے جلتے ہیں جی بیٹل آف بدر جو ہے وہ دو ہجری کو ہوئی اور ایڈی کتنا بن جائے گا چھے سو چوبیس ایڈی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے چھے سو بائیس ایڈی یاد رکھنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس وقت چھے سو بائیس ایڈی تھا باس آگے چلتے ہیں جی بیٹل آف اہد جو ہے وہ ہوئی تین ہجری کو اور چھے سو پچیس ایڈی جی آگے چلتے ہیں بیٹل آف رجیہ is فور ہجری اور چھے سو چوبیس ایڈی جی گائز جی یہاں سے دو ایم سی کیوز بنتے ہیں اور بارہاں رفع یہ question جو ہے وہ پیپر میں آ چکا ہے بیٹل آف خندق کا پوچھا جاتا ہے ایک تو اس کا ہجری سال وہ پانچ ہجری ہے اور چھے سو ستائیس ایڈی بنے گا اور اکثر آ جاتا ہے بیٹل آف یا غزوہ اہزاب تو سٹوڈنٹ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کب ہوا تو چاہے وہ غزوہ خندق پوچھ لے چاہے وہ غزوہ اہزاب پوچھ لے دونوں ایک دوسرے کے نام ہے تو یہ پانچ ہجری اور چھے سو ستائیس ایڈی کو ہوگے جی آگے چلتے ہیں سلحہ حدیبیہ جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ چھے ہجری چھے سو اٹھائیس ایڈی کو ہوا بیٹل آف موتا جو ہے یہ سات ہجری چھے سو انتیس ایڈی کو یہاں دو آپ کے ذہن میں چھے سو بائس ایڈی ہے تو اس میں ہجری ایڈ کرتے جائیں تو آپ کے پاس آتا جائے گا جی بیٹل آف خیبر بھی جو ہے فتح خیبر وہ بھی سات ہجری کو ہوئی اور غزوہ اہ موتا جو ہے یہ دونوں چیزیں سات ہجری کو ہوئی اس کو آپ نے ذہنشین کرنا ہے جی بیٹل آف خونین جو ہے وہ آٹھ ہجری کو ہوئی چھے سو تیس ایڈی بنتا ہے اور بہت بڑا یہاں فتح مکہ جو ہے یہ بہت اہم ایمنٹ ہے وہ آٹھ ہجری کو ہوا چھے سو تیس ایڈی بیٹل آف خونین اور فتح مکہ آٹھ ہجری کو ہوا جی غزوہ تبوک یا بیٹل آف تبوک جو ہے وہ نو ہجری کو ہوئی اور چھے سو اکتیس ڈی بنتا ہے اس فارمولے کے مطابق چھے سو بائس پلس نو آپ اس میں ایڈ کریں تو چھے سو اکتیس ایڈی آپ کے سامنے آ جائے گا اب جس ہنٹ کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ نے ترتیب سے کس طرح یاد رکھنے ہیں کہ آپ کو یاد رہ جائے کہ پہلا دوسرا تیسرا ہجری جو میں نے آپ کو بتایا ہے چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ آٹھوہ ناوہ اس میں کون کون سے ایونٹ ہوئے ہیں تو اس کے لئے میں نے فارمولہ لکھا ہے آپ سمپل اس کو یاد رکھ لیں آپ اس کو کچھ بھی پرانونس کریں آپ برخ کر لیں یہاں تک اے بی یو آر کی اچ اور برخ اور ایم ایچ ٹی یہ علیدہ کر لیں تو آپ کو ذہنشی ہو جائے گا اے سے مراد وہی جس کا میں نے ذکر کیا ابوہ کا ایک ہجری بی سے مراد بدر جو ہے دو ہجری یو سے مراد اہد جو ہے تین ہجری اور آر سے مراد رجی جو ہے چار اور پانچ سے یہاں کے سے مراد خندق جو ہے وہ پانچ ہجری ٹھیک ہے اور ایس سے مراد کیا ہے ہدیبیا جو سلہ ہدابیہ ہوئی تھی چھے ہجری ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں ایم سے مراد کیا ہے جو موتا کہا تھا میں نے غزوہ موتا اور یہاں پہ سات ہجری کی بات ہو رہی ہے اور غزوہ خیبر بھی یہاں ہوا تھا ایس سے مراد کیا ہے جی ایس سے مراد ہنین ہے ٹھیک ہے فتح مکہ بھی آٹھ ہجری کوئی اور تیسے مراد کیا ہے ناوہ تبوگ اب دیکھ لیں ایک ہجری دو ہجری تین ہجری چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہجری تک کی چیزیں آپ اس فارمولے سے یاد رکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہجت الویدہ جو ہے وہ دس ہجری کو ہوا چھے سو بتیس ایڈی بنتا ہے اب تو آپ کو فارمولا یاد ہوگیا نا ایڈی کس طرح آپ نے بنانا ہے وائکی کربلہ جو ہے سٹھ ہجری چھے سو اسی ایڈی بدر is a village گاؤں کا نام تھا بدر غزوہ بدر fought on 17 رمضان سترہ رمضان کو غزوہ بدر لڑی گئی اور اکثر ایم سی کی اس طرح کہاتا ہے کہ غزوہ بدر کتنی دفعہ لڑی گئی تو تین دفعہ لڑی گئی یہ آپ یاد رکھ لیں بیٹل آف آہد جو ہے جو تین ہجری کو ہوئی تھی واس fought on فیفت شوال پانچ شوال کو لڑی گئی آگے چلتے ہیں بیٹل آف بدر is نیب ایس یومل فرکان جی غزوہ بدر کو کے دن کو یومل فرکان بھی کہا جاتا ہے بہت ایم سی کی اوہد جو ہے اوہد زہل ایک پہاڑ کا نام تھا جی فتح موبین کس کو کہا جاتا ہے سلہ حدیبیہ کو فتح موبین بھی کہا جاتا ہے جی لیڈر آف کفار ان بیٹل آف بدر واس ابو جاہل غزوہ بدر میں جو کفار کا لیڈر تھا اس کا نام ابو جاہل تھا اور غزوہ اہد میں کون تھا ابو سفیان اس طرح بھی آ سکتا ہے اس چیزوں کو دیکھ لیا کریں جی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واس ٹائٹل سیف اللہ ان بیٹل آف موتا غزوہ موتا میں جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لکم میں آگے چلتے ہیں بیٹل آف تبوک واس اکینس تی رومن ایمپرر یا رومن امپائر بیٹل آف تبوک جو ہے وہ رومن ایمپرر کے خلاف لڑی گئی ہے ایمپائر جی فسٹ میل مارٹر واز پہلا جو شہید ہوا اس کا نام ہے حضرت آمیر بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے کون ہے فسٹ میل مارٹر واز سمیہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں یہ ہے جی عمر بن عبدالعزیز is considered as fifth خلیفہ of اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اسلام کا پانچوں خلیفہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ is considered first commander of اسلام اسلامی آرمی کے جو first commander تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے اور غزوہ اہد میں آپ کو شہید کیا گیا جب ابو سفیان کفار کا commander تھا چیزوں کو آپ نے ترتیب میں رکھنا ہے جی battle of mota وازی first non-arab war battle of mota جو تھی وہ first non-arab war تھی آگے چلتے ہیں battle of tabuk came to end and without any result جو غزوہ tabuk ہے اس کا کوئی result نہیں نکلا تھا مطلب کوئی ہار چیت نہیں ہوئی تھی جی حضرت جعفر بن تیار واز مارٹر in غزوہ موتا میں حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا بہت دفعہ یہ question آ چکا ہے خیبر is located near the border of سیریہ خیبر جو ہے وہ سیریہ کے border کے ساتھ ہے آگے چلتے ہیں جی battle of camel جس کو took place at بسرا عراق 36 ہجری جسے جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے وہ 36 ہجری کو ہوئی عراق بسرا میں total number of غزوات جو ہے ان کی تعداد جو ہے ستائیس ہے guys یہ دوسری ویڈیو ویڈیو تھی جو میں نے غزوات پہ بنائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے knowledge میں اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور thumbnail کے اوپر میرا number بھی ہوگا تو کسی قسم کی آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھ سے direct whatsapp پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا میرے چینل لرن ویڈا انجینئر شیراس کو سبسکرائب کیجئے گا خدا آفیز